اللہ الرحیم حمد الوامقین حمد الشاکرین حمد الصابرین حمد التائبین حمد العابدین حمد السائحین حمد الراکعین حمد الساجدین حمد الامرین بالمعروف حمد الناہین عن المنکر وصل اللہ تعالی وسلم وبرک على سیدنا محمد وعلى آله واصحابه الكرام البرارة السباقین الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من شر ما خلق رب شرح لي صدري ویسر لي امري واحلو لقدة من لساني يفقه قولي عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ رَبِّ زِدْنِ عَلْمَ حضرت اگرامی آج یہ سور فلق کے سلسلے کی آٹھویں تقریر ہے اور آج انیس جماعت الولا سن چودہ سو چونتی سجری اور مطابق یکم اپریل سن دوہزار تیرہیسوی بروس پیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس سابق کے اندر حضور اکرم حضور معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور خصوصی خطاب فرمایا اور ساتھ میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئے بغیر کوئی آدمی کوئی نیک عمل کر نہیں سکتا نہ کسی گناہ سے بچ سکتا ہے نہ کسی نیک عمل کی توفیق اس کو ہو سکتی ہے جب تک مالی کے حقیقی سہارہ نہ لگا دے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق پیچھے سے نسرت اور مدد اور معاونت نہ کر دے یہاں آج کے درس میں ایک تو مجھے لفظ فلق کے بارے میں جو بات پچھلے درس میں رہ گئی تھی اس کو بتلانا مقصود ہے اور اس کے بعد اللہ نے اگر موقع دیا تو من شریمہ خلق پہ گفتبو ہو جائے گی آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں میں نے پچھلے درس میں ارس کیا تھا کہ فالام قاف کا مادہ قرآن میں چار جگہ استعمال ہوا اور ان مقامات کی میں نے تفصیل کر دی تھی اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَاعِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَانَّاتُهُ فَكُونَ فَالِقُ الْإِسْبَاحِ اسی طرح تیسرے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے سلسلے میں جب بحرِ قلزم کو بنی اسرائیل نے سامنے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پکڑے گئے فَنْ فَالَقَ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگارِ عالم نے حکم دیا کہ جو لاتھی ہے آپ کے ہاتھ میں جو لاتھی ہے یہ لاتھی سمندر کے پانی پر ماریے سمندر کے پانی پر لاتھی ماری پانی قرآن کہتا ہے دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور پروردگارِ عالم نے بیچ میں سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو راستہ دے دیا فَنْ فَالَقَ یہ لفظ استعمال ہوا انیس میں پارے میں سورہ شعرہ کے اندر اور چوتھا مقام یہ ہے یہ آپ کے سامنے قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقَ تو ایک معنی تو کی یہ تھے صبح میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں اور پچھلے درس میں عرض کر دیا تھا کہ یہاں صبح کا ذکر کیوں فرمایا صبح کا ذکر اسلیم فرما دیا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں پیدا ہوئے تھے اللہ کو محمد سے پیار ہیں تو محمد کی ولادت کے وقت سے بھی پیار ہیں یہاں صبح کا ذکر فرما دیا دوسری بات فلق کے معنی ایک اور آتے ہیں جو عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلق جہنم کے اندر ایک قوان ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جب جہنم کی آگ کو تیز کرتا ہے تو اس قوے کے اندر پروردگار عالم آگ کو بھڑکاتا ہے جس کی وجہ سے تمام جہنم کے تمام طبقات گرم ہو جاتی ہیں اس سے پناہ چاہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فلق کے معنی کیا ہوئے آپ فرما دیدئے کہ میں جہنم کے اس قوے کے رب کی پناہ چاہتا ہوں جس نے اس قوے کو پیدا کیا جب اس بنانے والے کے دامن میں آپ چھپ جائیں گے تو پھر وہ قوہ کیا نقصان دے گا وہ قوہ کیا نقصان دے گا اس قوے کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی اس قوے کا خالق پروردگار عالم وہ ہے انتہائی خطرناک جہنم کی آگ بھی اس سے لرستی ہے اتنا تیز ہے وہ اچھا اللہ تعالیٰ تو تیز پیدا کرنے پر بھی قادر حلقہ پیدا کرنے پر بھی قادر درمیانہ پیدا کرنے پر بھی قادر متوسط درجہ کا پیدا کرنے پر بھی قادر علامہ جلال الدین سیوتی عنہ الرحمہ نے تفسیر در منصور کے اندر اسی کو لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کا سر اوپر اٹھاؤ ان کو عدب سے بیٹھنا سکھاؤ آگے آگے بٹھو یہاں بٹھاؤ میں مجلس کو بہت باد اب رکھتا ہوں علم کے اندر سلیقہ نہیں تو کچھ بھی نہیں خود سلیقے من ہوگا تب ہی سننے والے بھی سلیقے من ہوگئے چنانچہ میں کیا عرص کر رہا تھا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں یا جہنم کی آپ کے اس کوئے کے رب کی پناہ چاہتا ہوں اب جب اس کوئے کے رب کی پناہ میں آگیا افاظت میں آگیا تو نہ جہنم کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ جناب وہاں کے ساپ بچھو کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے گویا جو جہنم کا ہیڈ کوارٹر ہے اس ہیڈ کوارٹر کے اوپر جب قبضہ جمع لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت کی وجہ سے تو تمام چیزیں اس کے سامنے مبلغ ہو گئیں تو فلق کے بنا صبح کے بھی آتے ہیں اور فلق کے بنا اس کوئے کے بھی آتے ہیں جو انتہائی گہرا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ بھڑکاتا ہے تو ساری جہنم جو ہے وہ بھڑک جاتی ہے یہ تو فلق کے بارے میں گفتگو ہوئی دوسری بات ایک دم معنی اُلٹے ہو گئے فلق کے معنی صبح فلق کے معنی صبح فلق کے معنی جہنم کی وادی جہنم کا قوان اُلٹ ہو گئے لیکن ایک اور عارفانہ نقطہ آپ کو بتلا رہا ہوں ایک آشقانہ نقطہ آپ کو اور بتا رہا ہوں قل اعوذ برب الفلق فلق سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ہے اب مطلب یہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس خدا نے مصطفیٰ کے مکڑے کو نورانی بنا دیا ہے جس خدا نے مصطفیٰ کے مکڑے کو نورانی بنایا جس خدا نے مصطفیٰ کی آنکھوں کو نورانی بنا دیا اور جس خدا نے مصطفیٰ کی ناک کو نورانی بنا دیا اور جس خدا نے بغیر سرما لگائے ہوئے مصطفیٰ کی آنکھوں کو سرمای بنا دیا جس خدا نے ظلفے پیدا کی ظلفے عمبری یہ فلق جمعنا کر رہا ہوں اول جلول بات نہیں فلق ارے صبح بھی کیا مقابلہ کرے گی میرے سرکار کے چہرے کا کیا مقابلہ کرے گی صبح کو تو نور ملا ہے خود مصطفیٰ کے چہرے کی بدولت صبح تو پیدا ہوئی ہے سرکار کا نورانی چہرہ اس کی قسم کھائی اللہ نے قرآن پاک کے اندر وقت دحا واللیلی اذا سجا پہلے گزر چکا ہے لہذا آپ فرما دیجئے کہ میں تو اس خدا کی پناہ میں آتا ہوں جس خدا نے میرے مکڑے کو نورانی بنا دیا جنت سے بھی زیادہ حسین بنا دیا وَلْأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کیا نکتہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے یہ چونکہ صبح کا نور محتاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جنت کا سنیرہ وقت بھی محتاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انسانی لمادے کے اندر بشری لمادے کے اندر انسان کا لباس پینا کر اللہ نے ایک نوری پتلے کو ہمارے پاس بھیج دیا وہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اچھا بھئے کائی سے پنا چاہتے ہیں مِن شَرِّ مَا خَلَقِ ہر اُس چیز کے شر سے میں اللہ تبارک و تعالی کی پنا چاہتا ہوں حفاظت مانگتا ہوں جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا لہذا مطلب یہ نکلا کہ ہر ہر چیز کی مزرس سے اور ہر ہر مخلوق کے شر سے میں اُس کے بنانے والے خدا کی پنا میں آتا ہوں اور پروردگار عالم نے کتنی چیزیں پیدا فرمائی انگینہ چیزیں لا محدود چیزیں یا اٹھارہ ہزار مخلوقات تو وہ ہیں کہ جن تک انسان کا علم پہنچ چکا تھا چودہ سو سال پہلے اور اب کتنی مخلوقات کا علم ہو گیا اوپر کی مخلوقات مرریخ ہے زہل ہے اتارت ہے اسی طرح ہمارا سرے منڈل ہے چاند ہے چاند کے عز گرد کی چیزیں ہیں اسی طرح سمندر پھر زمین کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انگینہ مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں تو ان کے اندر جس طرح نفع رکھائیں اسی طرح نقصان بھی رکھائیں سنکیہ زہر اگر آپ مقدار سے زیادہ کھالیں گے مر جائیں گے مقدار سے زیادہ کھالیں گے مر جائیں گے اور اگر مقدار کے اندر ایک چاول سے بھی کم چاول کا بھی چوتھائی حکیم صاحب کے مشورے سے کسی دوائی میں رکھ کر آپ کھائیں گے تو بھرپور طاقت آپ کے جسم کو انعیت کر دی جائے گی تو نفع بھی ہے اور صاحب کا نفع بھی ہے نقصان بھی ہے صاحب کے اندر نفع اس کا جو زہر ہے اس زہر کے اندر بڑی طاقت اور قوت پروردگار عالم نے رکھی ہے بہت زبردد بہت مہنگا مکتا ہے لوگ اس کی اس کی باقائدہ اس کی تجارت کرتے ہیں ابھی ایک سال پہلے جیپور کے اندر سے ایک آدمی کے پاس سے ستر صاحب پکڑے گئے کتنے صاحب وہ یہاں سے اسمنگلی ہو رہی جی دبائی کو ان کا زہر نکال کر بھی برانڈی میں ڈالا جاتا ہے شراب کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ شراب پھر انسان پیتا ہے طاقت اور قوت حاصل کرنے کے لئے جو ہمارے یہاں حرام ہے تو نفع کا پہلو بھی ہے اور ہر چیز کے اندر اور مجھے تو عجیب و غریب بات یاد آئی کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا عظیم الشان فقیم الشان جلیل الشان اتنا قادر مطلق اور اتنا عالمائچی کہ ہماری آپ کی بوڈی کے اندر مسلمانوں صرف اکیلے ایک انسان کی بوڈی کے اندر دس ہزار حکمتیں رکھ چھوڑی گئی کتنی جب ہی تو قرآن نے دعوت دی وَفِيْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَىٰتُ بُصِرُونَ آو بھائی کہاں جا رہے ہو کہ پروردگاہ تجھے جھننے کے لئے خانے کعبہ جا رہا ہوں ارے بولے جو خدا امروحہ میں ہے وہی خانے کعبہ میں ہے یا کوئی تبدیل ہے جو خانے کعبہ میں ہے وہی امروحہ میں ہے اگر کہو کہ تبدیل ہیں تو پھر دو خدا ہو جائیں گے وہی خدا ہے اور وہ خدا تو تیرے دل میں موجود ہیں ایک آشیق ہے خدا نے جناب کسی حاجی کو جاتے ہوئے دیکھا حج کو جا رہا تھا کہاں جا رہے ہو کہ اللہ تبارہ پتالہ کو جھنڈنے کے لئے جا رہا ہوں فرمایا وہاں کیا کروگے جب تمہارا دل امروحہ کے اندر خدا سے جھڑا رہے گا تو وہاں بھی جا کر جھڑا رہے گا اور اگر یہاں نہیں جھڑا تو پھر وہاں بھی نہیں جھڑا دیکھا آپ نے سیکڑو آدمی وہاں جا کر اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتے ہیں توبہ توبہ نعوذ باللہ وہ اللہ تبارہ پتالہ کی تجلیات سبحان اللہ ہمارے آپ کے اوپر پڑی تو اللہ نے ہمیں کتنا کہاں سے کہاں اونچا پہنچا دیا اللہ کی تجلی محبت کی تجلی محبت کی نورانی کرن اللہ تبارہ پتالہ نے ہمارے آپ کے اوپر ڈالی انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا توجہ خانِ کعبہ کے پتھروں کے اوپر اللہ تبارہ پتالہ کی تجلی پڑی وہ پتھر بیت اللہ کہلائے کیا کہلائے بیت اللہ اللہ تبارہ پتالہ کی تجلی نورانی کرن ہمارے آپ کے دل کے اوپر پڑی تو اللہ نے فرما دیا کہ میں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں نہ پیڑ میں نہ درخت میں نہ پہاڑوں میں نہ ندیوں میں نہ سمندروں میں نہ سمندروں کی موجوں میں اگر سما سکتا ہوں لا محدود خدا تو انسان کے چھوٹے دل میں سما سکتا ہوں یہ تدلی جب ہمارے اوپر پڑی تو اللہ نے اس مرکز قلبیہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا وہ تو ان کی نگاہیں کرم کی بات ہے ادھر توجہ پڑی ادھر کام بنا ادھر توجہ ہٹی کام بگڑا ایک بات جو بنیادی بات آپ سمجھ لیجئے اور وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کو ہمارے آپ سجدہ کرتے ہیں ہمارے آپ اس کے سامنے قیام کرتے ہیں قائدہ کرتے ہیں ادھر تیار پڑتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں پھر ڈال دیا مو جو وضو کر کے ہوں جو وضو کر کے ہوں چنانچہ ادھر توجہ رکھئے ہمارے آپ جو قیام کرتے ہیں قرود کرتے ہیں نماز پڑتے ہیں ادھر تیار پڑتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معبود مان کر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک خدا کو معبود مان کر کرتے ہیں لیکن میں ایک بات اور بتاتا ہوں جو ایک بنیادی بات ہے معبود تو ماننا ہے ایک معبود اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں پر ساتھ میں ایک بات اور یاد رکھئے کہ معبود ماننے کے ساتھ ساتھ بلکہ معبود ماننے سے پہلے پہلے اس معبود کو محبوب بنانا ضروری ہے اگر معبود معبود سمجھ کر آپ نے سجدہ کیا معبود معبود سمجھ کر آپ نے رکو کیا معبود معبود سمجھ کر آپ نے اتیاد پڑھی تو آپ کے خیالات بھٹکیں گے اور بھٹکتے ہیں آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خیالات بھٹکنے لگتے ہیں دیکھا تدربہ ہوا ہوگا تدربہ ہوا ہوگا کسی کو کوئی چیز یاد آئے نہ آئے لیکن نماز میں یاد آ جاتی نماز میں اس کو صحیح کرو بھئی اس نے ٹھیک اندر آئے نماز کے اندر وہ تمام چیزیں یاد آ جاتی ہیں معبود مان کر عبادت کروگے خیالات بھٹکیں گے شرعی طور سے آپ کی نماز ہو جائے گی شریعت شریعت طور سے آپ کی وہ نماز صحیح کہلائیں گی لیکن اس میں ذوق پیدا نہیں ہوگا اس میں وہ لطف پیدا نہیں ہوگا اس میں وہ ذائقہ پیدا نہیں ہوگا اس میں وہ تلطف پیدا نہیں ہوگا اس میں وہ حسن جمال پیدا نہیں ہوگا اس میں وہ کمال پیدا نہیں ہوگا جو کمال آنا چاہیے وہ کمال کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفعشاء والمنکر کہ نماز فہوش بات سے بھی روکتی اور ہر بنی بات سے روکتی ہے وہ کونسی نماز روکتی محبت والی نماز وہ جو سجدہ ہو رہا نا معبود والا سجدہ ایک رسم ادا کرنے والا سجدہ اس نماز سے کوئی آدمی منکر بات سے نہیں رکھتا ہے یاد رکھیو یہ وجہ ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ لیں چوری بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ لیں دوسروں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں نماز بھی پڑھ لیں حرام کاری بھی کر رہے ہیں چونکہ وہ نماز جو ہے پروردگار عالم کو جو مطلوب ہے وہ کونسی نماز مطلوب ہے کہ معبود ماننے سے پہلے تم مجھے اپنا محبوب مانو محبت کے ساتھ سجدہ کروگے تو خیالات کئی نہیں بھٹکیں گے وہ محبت الہی مجبور کرے گی کہ خیالات صرف میری جانب رکھو چونکہ تمہارا معبود بھی ایک اور تمہارا محبوب بھی ایک ہے تو معبود ماننے سے پہلے پہلے کیا مننا ضروری محبوب ماننا پھر جو محبت کے ساتھ نیت بنے گی اور محبت کے ساتھ جناب آدمی سور فاتحہ پڑے گا محبت کے ساتھ ساری چیزیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر پیار فرمائے گا پھر تو نور کی برسات ہو جائے گا تو معبود ہونے سے پہلے پہلے کیا مننا ضروری ہے محبوب محبت والا قیام محبت میں قرآن پاک پرنا محبت میں ہاتھ باندھنا یہ نہیں کہ اولائیں اتار رہے ہیں نا 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 وہ اولائیں اتارنا تو مطلوب ہی نہیں ایک رسم دا کر رہے ہیں وہ مطلوب نہیں جب ہی تو علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو زمین بولتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کیوں ریاکاری کا سجدہ کر کے مجھے نا پاک کر رہا ہے یہ اقبال کا ہے فارسی کے شیر کا مفہوم سنا رہا ہوں ریاکاری کا سجدہ کر کے مجھے کیوں نا پاک کر رہا ہے یہ بہت اونسی بات کہی انہوں نے اور بات لوگ سجدہ کرتے ہیں اس طرح کے زمین ان کے سجدہ کرنے پر فخر کرتی ہے کہ اس اللہ کے بندے نے میرے اوپر سجدہ کر لیا جب وہ بندہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ زمین بھی دعائیں مغفرت کرتی ہے اور جناب آسمان بھی دعائیں مغفرت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پھر محبت کا فیضان ہوتا ہے محبت والا قیام محبت والا رکو محبت میں سبحان ربی العظیم اب جب محبت ہوگی تو عبادت تو خود بخود ہو جائے گی کیوں میں غلط تو نہیں کر رہا اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ بتائیے محبت ہوگی تو عبادت خود بخود کیونکہ ہمارا آپ کا عقیدہ یہ بنے گا کہ محبود بھی ایک اور محبوب بھی ایک محبوب بھی ایک محبوب بھی ایک محبوب بھی ایک دیکھو یاد رکھو محبت کے ساتھ آپ جو کام کریں گے اس میں جان ہوگی اور سختی کے ساتھ ڈنڈے کے زور پر اگر آپ کام کریں گے تو اس میں آپ کا جی نہیں لگے گا کر تو دیں گے آپ کر تو دیں گے لیکن آپ کا جی نہیں لگے گا دل حاضر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ ہیں کہ آدمی جو عبادت بھی کرے وہ محبت کے ساتھ کرے کہ میرا محبوب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا میرا محبوب کبھی ختم ہونے والا نہیں اور جو محبوب ختم ہونے والا نہیں تو اس کا تعلق بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں یہ دوست تو مر جاتے ہیں میرے دنیا کے سارے دوست اعباب سم مر جاتے ہیں لیکن میرا خدا آپ کا خدا ساری کائنات کا خدا باقی رہنے والا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ ساری گردنیں اس اللہ کے سامنے قیامت میں جھک جائیں گی جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ اور دعا بھی پڑھتے ہیں آپ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث برحمتی کا استغیث دعا میں بھی آپ اس کو حی اور قیوم کہتے ہیں یہاں دا قرآن پاک میں اللہ نے محبت پر زور دیا قائے پر اور سرکار نے بھی اسی پر زور دیا لَا يُمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ كُونَا حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ ساری دنیا کے مقابلے میں اس کے ندردیق محبوب تر نہ ہو جاؤں باپ سے بڑا محبوب سرکار اللہ ماں سے بڑا محبوب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماما سے بڑا محبوب اللہ اور اس کا پیارے رسول تایہ سے بڑا چچا سے بڑا ساری محبتوں پر ان دونوں کی محبت غالب رہنی چاہیے کہ جب ماں روکے باپ روکے اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرمائے کر تو ہمیں اللہ کی ماننی ہے اسے صورت میں ماں باپ کی نئی ماننی ہے یہ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کئی مرتبہ اس مدبون کو ارز کر چکا ہوں تو معبود ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے محبوب سرکار کی نماز وہ محبت والی تو تھی صحابہ کی نماز وہ محبت والی تو تھی کہ حفاظت کر رہے ہیں رات میں پینا دے رہے ہیں سورے قیم شروع کرتی تیر پر تیر آکر لگ رہے ہیں لیکن صحابی نماز نہیں چھوڑا پتہ ہی نہیں چلنا کیونکہ محبت میں غرق ہے محبت میں کیونکہ محبت کرنے والے کے سامنے جب محبوب ہوتا ہے تو وہ صرف محبوب کی جانئی توجہ کرتا ہے کسی اور چیز کو دیکھتا ہی نہیں اس کو نظر ہی نہیں آتی نہ اس کے کانوں میں محبوب کے محبوب کے کلام کے علاوہ کوئی اور دوسری آواز آتی ہے چنانچہ میں کیا عرض کر رہا تھا ہر چیز کے شر سے ہر مخلوق کے شر سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنا چاہتا ہوں اب سام کے شر سے بچوں کے شر سے آسمانوں کے شر سے زمینوں کے شر سے باغات کے شر سے پیڑوں کے شر سے کیلے مکونوں کے شر سے پرندوں کے شر سے اسی طرح خیوانات کے شر سے پہاڑوں کے شر سے پانی کے شر سے آگ کے شر سے نجوم و کواقب کے شر سے سورچ کے شر سے اور چاند کے شر سے اسی طرح دنیا والوں کے شر سے اور اسی طرح تری والوں کے شر سے اسی طرح آسمان والوں کے شر سے اور اسی طرح زمین والوں کے شر سے آسمان والوں کے اندر بھی شر ہیں آسمان سے تو عذاب آتا ہے آسمان سے ہی عذاب آتا اور آتا جب ہے جب رب کائنات عذاب بھیجنے کا حکم دیتا ہے لہذا سارا خلاصہ کیا نکلا کہ میرے پاس آؤ کیا نکلا میرے پاس آؤ توتی کے اندر میں بلبل کے اندر میں فروانی کے اندر میں شما کے اندر میں شیر کے اندر میں چیتاں کے اندر میں تیری ذات کے اندر میں تیرے دل کے اندر میں ارے قمری کے اندر میں قمری کے اندر میں اور چکور ایک پرندہ ہوتا ہے جو چاند کے اوپر عاشق ہوتا ہے چکور کے اندر میں ارے چکور تو جاتی ہے چاند کی طرف اور ایمان والا جاتا ہے رسول اللہ کی طرف چکور کو بڑی محبت ہوتی جان سے چکور نام سنا ایک پرندہ ہوتا ہے کبوتر کی جنس کا کبوتر کی جنس کا اور کمری سبحان اللہ کمری کی آواز تو اللہ نے اتنی میچھی بنائی ہے صبح کو جب پیڑ کے اوپر بیٹھ کر بولتی ہے اب تو یار لوگوں نے پیڑ کٹ دیے جنگل کٹ دیے قبرستانوں میں مکانات بنا لیے قبروں پر قبرستان بیج دیے مردے تک بیج جالے اب تو کشمت کہو سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ میں رہو جو بیان چلہ ہے کہہ کا بیان چلہ ہے اللہ کی پناہ ہے کہہ تو چلہ ہے پروردگار عالم کی پناہ کا بیان چلہ ہے گھر کے اندر رہو یا گھر سے باہر رہو فتنے ہیں فتنے ہیں بہت سے لوگ کہہ جاتے ہیں بھئی گھر سے باہر قدم نکالا تو فتنے ملیں گے نا 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 اب تو گھر میں ہی فتنے ہیں اب تو گھر میں فتنے ہیں اولاد ماں باپ کو جواب دے رہی ہے اولاد اپنے رشتے تیہ کر کے ماں باپ کو کہتی یہاں کرو کیوں کہ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا پہلے کیا ہوتا تھا ماں باپ کہتے تھے بچے نے سر جھگا دیا یہ ہوتا تھا بھائی نہیں اب تو اولاد سیٹنگ کر کے جناب کہتی کہ یہاں کرو مجبور اور پھر اس کے جو بھیانک نتائش نکلتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں ایک دو مہینے میں سارا نشہ کافور ہو جاتا ہے ایک دو مہینے میں سارا نشہ کافور ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر بہترین تعلیمات ارشاد فرمائے افلاتون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توجہ موسیٰ سنا ہے کہ تم بڑی عقل مندی کی باتیں کرتے ہو کہ جی بتائیے یہ بتاؤ کہ اگر خدا کی طرف سے آسمان سے ہمارے اوپر دنیا والوں کے اوپر تیر برس رہی ہو دھڑا دھڑ تیروں کی پاریش ہو رہی ہو آسمان سے ہاں اللہ تعالی نے مسلمانوں آسمان سے پتھر بھی برسا کے دکھا دیئے پڑ پڑا کر سویا کرو یہ دو صورتیں جو ہیں قسم بخدا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑیا کوئی تعویز ہی نہیں ابھی تو آپ کے سامنے یہ آٹھوں بیان چلنا ہے ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اللہ تفارک و تعالی جتنی چیزیں ذہن میں ڈالنا میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں پتھروں کی بارش برسا کے دکھا دی اس مولا رب کریم نے اور اشانہ کر دیا کہ تو بگڑے گا تو ہم بگڑیں گے تو صدرہ رہے گا تو رحمت کی چھمچم بارش کرتے رہیں گے یہ تو تیرے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے یہاں دا حضرت لوت علیہ السلام کے قوم پر اللہ نے کیا کیا یہی تو کیا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ اور یہ پتھروں کی بارش برسادی لاشوں کے اوپر حضرت لوت علیہ السلام بطیجے ہیں حضرت ابراہیم کے کس کے بطیجے ان کے باپ کا نام حاران تھا ابراہیم کے بھائی کا نام حاران چھوٹی ہاں علیف را علیف نون حضرت لوت علیہ السلام کو وہاں ان کی جانب مبعوث کیا گیا ایک بستی ہے مقام سدوم کیا نام ہے سین دال واؤ میم اس کو زال کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں سین زال واؤ میم سدوم اور سزوم وہاں پر یہ قوم رہتی تھی حضرت لوت علیہ السلام کی اور ایسا فیل اس نے جاری کیا نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ لڑکیوں کو استعمال کرنے کے بدائے لڑکوں کا استعمال کرتی تھی اس کو اغلام بازی بولتے ہیں اللہ حافظ حضرت لوت نے بڑا منہ کیا رہے بڑا مزا کڑایا اور بیوی اورے بیوی تو بلہ کی توفان والی تھی کافر تھی وہ کافر تھی حضرت لوت علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی لوت کی مخالفت کرتی تھی کبھی سمجھو کہ آج کل کی عورتیں مخالفت کرتی یہ تو پرانا دستور ایک چہڑی پسلی سے پیدا کیوں اڑو ہو اس سے ارے کیوں اڑو ہو یار خود ولو کرلو جاؤ مزید چلے جاؤ آفیت اسی میں نہ اس کے ساتھ چین نہ اس کے بغیر چین صحیح بولا ہوں غلط بولا ہوں نہ اس کے ساتھ چین اور نہ اب جو کمارے بچے ہیں وہ یار پتہ نہیں کرا دو کہیں رشتہ کرا دو ہر نبی نے شادی کی حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ کے بھی شادی نہیں ہوئی وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو ان کی شادی ہوگی حضرت شعیب علیہ صلی اللہ کی قوم کی ایک عورت سے شادی ہوگی ان کے دو بچے بھی ہوں گے اور پھر وہ دفن ہوئے سلم کے قریب روضہ اقدس میں جا سبحان اللہ ایک جگہ خالی ہے روضہ اقدس کے اندر کتنی جگہ خالی ہیں ایک جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آرام فرمارے آپ کے پیروں کے پاس صدیق اکبر کا سر ہے صدیق اکبر کے پیروں کے پاس فاروق آدم کا سر برابر نہیں اور پھر ایک جگہ باقی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ سلم کی برابر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ سلم کا جو سر ہوگا وہ سرکار کے پیروں کے برابر ہوگا وہ ابھی کس کی توتی بات رہی ہے کس کی بات رہی بتا ہوئی حضور اکرم کی توتی کیونکہ میں تو بار بار کہتا رہا ہوں یار قرآن کو آپ نے سمجھا نہیں اللہ نے اپنی ذات کو بنظیر بنایا تو مصطفیٰ کی ہر چیز کو بنظیر بنا لیا جواب نہیں ہے واقعی صرف سمجھنے کا ہیر فیر ہے جب بیان کرنے والے اس کو بیان نہیں کرتے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی کہ خاندان کی ایک عورت ہوگی اس سے شادی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت ابراہیم کی کتنی بیویاں تھی اہم طور سے دو مشہور ہیں ایک سارا ایک حاجر اصل لفظ ہے یا حاجر جس کو کر دیا حاجر 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 عبرانی زمان کا لفظ ہے حضرت عساق کی ماں سارا ہیں حضرت اسماعی کی ماں حاجر ہیں ایک بیوی اور تھی حضرت ابراہیم کی صلی السلام کی اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے اس کا نام تھا قطور کیا نام تھا قاف طا و را علیف میں تو عملا بھی آپ کو بتاتی دوں کہ ایسے لکھا جائے گا بڑی ہاں سے چھوٹی ہاں سے اس قطورہ کے خاندان سے عورت ہوگی سرکان عالم نبی مجسم صلی اللہ علیہ نے یہ ساری بات تفصیل کے ساتھ بتلا دی چنانچہ پروردگار عالم انشاد فرما رہا ہے کہ جس طرح میں آسمان سے پانی کی بونے تمہیں عطا کردیتا ہوں اگر نظر کرم ہوتی ہے تو اور اگر نظر پھری نظر کرم ہٹی تو پتھر برستے اللہ حضرت قرآن کہہ رہے وامترنا علیہ مطر فساء مطر المنظرین لاشوں کے اوپر حضرت لوت علیہ صلی اسلام کی قوم کی جو بستیاں تھی اللہ نے فرما جبریل جی ساری بستیوں کو ساری زمین کو اپنے پڑوں پر اٹھا لو انہا فرمان لوگوں کی جگہ ہے یاد رکھو جگہ کا اثر پڑتا ہے جگہ کا اثر پڑتا یاد رکھیو گندی جگہ کا گندہ اثر اچھی جگہ کا دیکھو مسجد میں جو آپ کے دل میں نور ہوتا وہ گھر میں خانے کعبہ کے پاس جا کر ہوتا وہ امروحہ میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا نا جو مسجد نبوی میں جا کر سرکار کی طرف سے جو چھمہ کرم کی باریش ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر ہوتا ہے وہ کھیں اور نہیں ہوتا سرکار کے روزے کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے ہمارے بچانے والے موجود ہیں ہمارے زخموں کا مرہم موجود ہیں ہمارے زخموں کا مدعوی یہ موجود ہیں جو سامنے آرام فرما رہی کیوں بھئی ہے آپ کو نہیں ہے یقین ہے کہ نہیں ساب سرکار کی ہمارے اسلم بھائی بیٹھیں روز ابدس پر حاضر ہو آپ میں سے بہت سے لوگ تھر تھرانے لگتا جسم قسم بخدا سوائے آنسوں کے اور کوئی چیز وہاں نکلتی نہیں بڑے سے بڑے بدماشوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا افغانستان کے ایک آدمی کو میں نے دیکھا اسی نووے سال کا اور کیا اس کا حضاب رونا تھا اور کیا روز ابدس سے تقریبا یہ سمجھ دی بیس گز کے فاصلے پر تھا دور کھلا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا اور زبان سے یہ الفاظ نکل لیتے کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا فرماتی جیئے میری مغفرت کی دعا فرماتی جیئے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہیں تو سب کچھ ہے اور اگر آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ قرآن کہتا ہے پانچ میں پارے میں کتنی بڑے سے بڑا گنے گار آجائے میرے محمد کی چوکٹ کے اوپر اور میرا محمد کہ اللہ اس کو ماف کر دے تو میں ضرور ماف کر دوں یہ قرآن کہہ رہے ہیں میعجی لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اللہ کو تَوَّاب بھی پاؤگے اور رحم کرنے والا بھی پاؤگے کیونکہ رحمت لِلعالمین نے اب اس کی سپارش کر دی حضرت ابو بنساری رضی اللہ تعالی توجہ چاہوں گا خالد نام تھا ان کا کیا نام تھا قسطنطنیہ میں مدار ہے حضرت کا جا کر دیکھ لو ٹرکی کے اندر مدینے میں پیدا بنے والا صحابی قسطنطنیہ میں جس کا آج کل نام ہے استمبول کیا نام ہے ٹرکی کا شہر ہے یہ ہزار صحابہ کے مدارات وہاں پر رہے جا کر دیکھو ٹرکی کہاں تک آگئے صحابہ استمبول کے اندر اور ایک صحابی کا تو مدار ایسا ہے وہاں پر سبحان اللہ عجیب کرامت ہے صاحب کہ جب کوئی آدمی وہاں پر عیسال سواب کرنے جاتا ہے یا مدار پر کیا کرامت ہے ہے اللہ کی عطا کے نہیں اور کس کے صد پیسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صد پیر چنانچہ روضہ بنا ہوا نہیں تھا گمبت بنا ہوا نہیں تھا وہ بن ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عشق اندر ہر صحابی بے انتہا مستورہ سرکار کے جانے کے بعد جیسے دنیا لڑ گئی کائنات لڑ گئی صحابہ کی دنیا کے اندر چلتا پھرتا نور تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ اڑ گیا یہاں تک کہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے گا کہ محمد انتقال کر گئے تو اس کی گردن مار دوں گا میں سننا کمارا نہیں کرتا کہ محمد کو بھی موت آئے گی توبہ توبہ نعوث بللہ گردن اُڑا دوں گا اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد دنیا سے چلے گئی خوش میں نہیں رہی جزمات ہی میرے بھائیو حضرت عثمان چپی لگ گئی کسی نے کہا عثمان بولتے نہیں سلام کا جواب بھی نہیں دیتے اشارہ کر دیا کہ جب محمد رسول اللہ ہی نہ رہے دنیا سے پردہ فرما لیا تو اب کس کے لئے مو کھولو کس کے لئے ہاں یہ تو صدیقہ اکبر تھے کہ ہوش صحیح سمال کر رکھا کیونکہ نبی کے مات صدیق کا نمبر ہے پوری امت کو سمال لیا پوری امت کو گرنے سے منحدم ہونے سے بچا لیا اختلاف سے بچا لیا ابو ایو بنصاری رضی اللہ تعالیٰ کیا محبت کا جذبہ تھا میں ابھی کیا کہنا تھا آپ سے آپ سے میں نے کیا کہا شروع میں کہ معبود کہنے سے پہلے پہلے کیا کہنا ہے محبوب ہم تجھے سجدہ کریں گے تو محبت میں کریں گے زبردستی نہیں کیونکہ اسلام میں تو زبردستی نہیں لائکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاہوت ویوم باللہ فقط استمسک بالعروت الگسقہ دنڈے کے دور سے پھیلانا ہے محبت پھر وہ بات آگئی نا گھوم پھر کے بعد کہا آگئی محبت رسول تو ہیں نبی ہیں لیکن ہمارے محبوب ہیں اور ہمارے محبوبوں کے محبوب ہیں اور میں تو کہتا ہم حبیب رب العالمین ہیں حبیب کردگار ہیں حبیب خداوندی ہیں حبیب عزدی ہیں چنانچہ اب وہ یو بنساری رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا صحابہ کا عقیدہ سناتا ہوں صحابہ کا صحابہ کا بھی یہی عقیدہ جو میں بیان کرنے والا ہوں اور کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں ابو عیوب انساری رسی اللہ تعالی عنہ اتنا جلیل القدر بڑا صحابی کہ مدینہ میں پیدا ہوا لیکن دفن کہا نصیب ہوا کس کے مشن کو لے کر آگے پڑھے نبی کریم مدینہ میں دفن نہیں ہوئے کہا کہ جو مشن سرکار چھوڑ کر گئے ہیں ہم اس کو جناب دنیا کے اندر آگے پڑھائیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے چمٹا ہوا ہے ہم نے کون صاحب ہوں گے اور زار و قطار رونے کی آواز اور ابو ایو بن ساری رضی اللہ عنہ کی مبارک آنکھوں سے جو آنسوں نکل لہے تھے ان آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی تر ہو رہی تھی اللہ اکبر پچھلے درس میں سنایا تھا کہ ابو بکر کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں محمد الرسول اللہ کے گال پر گرے اور ابو ایوب انساری کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوں حضور کے مدار شریف کے اوپر گرے کیا بڑی بات ہے فرمایا ابو بکر تیرے آنسوں بھی نامراد نہیں ابو ایوب تیرے آنسوں بھی نامراد نہیں وہاں گال پر گرے وہاں مدار شریف پر گرے دور سے بولو سلام بہت دیر ہو گئی تو صحابہ نے اٹھایا کیا ہوا حضور کی قبر سے رو کر چپٹ کر رو رہے فرمایا کہ مجھے اب نہ دنیا اچھی لگتی ہے نہ کائنات اچھی لگتی نہ جینے کو طبیعت چاہتی نہ کھانے میں جی ہے نہ پینے میں جی ہے نہ مسکرانے میں جی ہے نہ سونے میں مزہ ہے نہ کسی اور چیز میں مزہ ہے کیونکہ کائنات کو اللہ نے بنایا لیکن کائنات کی ایک روح ہے اور وہ روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روح نکل جاتی شایخ نے بھی یہی فرمایا اولیاء نے بھی یہی فرمایا بڑے پیرسام نے بھی یہی فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھی یہی فرمایا خواجہ غریب نواز نے بھی یہی فرمایا کہ کائنات کی روح تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد کے بغیر تو ہمیں قدم آگری بڑھ سکتے پناہ بھی کس کے رب کی سبحان رب کا رب العزت عم یسیفون وسلام عن المرسلین والحمد للہ رب سبحان رب کا اے محمد تیرا رب پاکھے کس کا رب کر رہے تیرا نزبت کس کے جانے کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے لہذا روح کائنات چلی گئی تو ہمارے تو سب کچھ گجڑ گیا اب تو ایسا لگتا ہے اس زمانے کے حال کو اگر آپ دیکھیں اور صحابہ اکرام کے زمانے کے حالات کو دیکھ زمین آنس من کا فتح اب تو کہنے کو یہ تبیت چاہتی ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا یہ چمن اجڑ گیا مسلمان خود مخلوب ہو گیا آج لوگ شادی ہال کے اندر کھڑے ہو کر جانوروں کتنا کھانا کھا رہے ہیں اور جتنا گناہ ان کھانا کھانے والوں پر ہے اس ٹینڈنگ میں اتنا ہی گناہ ایریجمنٹ کرنے والوں کو بھی ہے کیوں کیوں ایریجمنٹ کیا آپ نے اس کا آپ وہاں کنات لگوا دیتے آپ وہاں شادی ہال کے مالک سے کہہ دیتے کہ یہاں جو کھڑے ہونے کھانے کی جگہ ہے یہاں پر کنات لگا دو تاکہ نہ رہے باس نہ بج باس رہی آپ گناہ کے مددگار ہوئے آپ یہ کہہ کر نہیں بھی سنت پر لانا ہے جتنے گنے گار وہ جانوروں کتنا گھوم پھر کر کھاتے لوگ پہلے بھی بتایا تھا سرکار بیٹھ کر کھاتے تھے توازوں کے ساتھ کھاتے تھے ارطیات کی بیٹک بیٹک کھاتے تھے دونوں گھڑنے کھڑے کر لیے کھاتے تھے ایک بچھا لیا ایک کھڑا کر لیا کھاتے تھی بسم اللہ شریف پڑھتے تھے قسم بخدا شادی ہال کے اندر جتنا کھانے کی بربادی ہوتی ہے کئی اور دیکھنے کو نہیں بلتی میرے بچپن میں بہت سلیقے سے دعوتی ہوتی تھی بیٹھے ہمارے پرانے بھائی احسان بھائی بیٹھے جب تک رکابی ایک ایک آدمی کے پاس نہیں پہنچ جاتی تھی کوئی آدمی چھو نہیں سکتا تھا کیوں حکیم صاحب ایسے تھا نہیں تھا اعلان ہوتا تھا بسم اللہ پڑھ یہ بھائیو اگر آپ سب کے پاس کھانا پہنچ گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ یہ کیوں یہ 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 آدھ لگتی تھی کہ میری آنکھ دیکھی بار زمانہ تم بھی اتنی بڑے گنے گار ہو تم نے کھڑے ہونے کا آریجمنٹ کیا میں نے ایک صاحب کو امروح کے بہت بڑی دیکھا کہ لگے بھائی صاحب زادے کا ولی ماں ہے ایک تو لفظ صاحب زادہ اپنے لئے نہیں کہنا چاہیے یہ ہمارا صاحب زادہ ہے صاحب زادہ صاحب کہتے ہیں بڑے کو دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے صاحب آگئے صاحب آگئے بوس کو کیا بولتے ہیں صاحب آگئے بولتے نہیں بولتے اگر اپنا بچہ ہوتا ہے تو تعریف کراتے بھئے کہتا بھئی یہ ہمارا صاحب زادہ ہے تو آپ نے آپ کو بڑا کہ دیا ہاں یہ کہنا چاہیے اگر آپ کا مخاطب بڑا ہے اور آپ اپنے بچے کا تعریف کروانا چاہتے ہیں انٹر ایکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کہیے حضور یہ غلام زادہ ہے کیا بولیں گے غلام زادہ صاحب زادہ نہیں صاحب زادہ کہہ دیتے ہیں آپ ہی کا بچہ ہے یہ کیسے ہو جائے گا کیا بات ہے لڑکی شاریخ بھائی کی اور نزبت دوسری طرف کہہ دیتے نہیں کہہ دیتے کون بچہ ہے یہ آپ ہی کا ہے ارے بھائی قیامت پہ بھی نہیں شلنے کی یہ بات تو آپ ہی کا ہے وہ تو باپ کی طرف نزبت ہوگی اور اسی طرح لے پالک کو جب لے کر پال لیتے ہیں تو نکاح کرواتے وقت پالنے والے کا نام لکھواتے ہیں باپ کی باپ کے خانے میں غلط ہے وہ جس باپ کے نچسے سے پیدا ہے اسی طرح اس بچے کے نزبت کی جائے اور لے پالک کی تو کوئی حیثیت نہیں ہمارے آج دمیان لوگ لے پالک بن بن کے جائدات وں پر قبضہ کر رہے ہیں کہ ہمیں لے کے پالا تھا شریعت میں لے پالک سے پردہ ہے لے پالک صرف وہ آپ کا متابنہ ہے عربی میں لے پالک کو متابنہ کہتے اس سے پردہ ہے دوسرے کا بچہ لے لیتے ہیں اور جنا وہ گھر میں آتا جاتا رہتے حضرت زید ابن حادثہ جب بڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا اب متانہ گھر کے اندر آئیشہ کے سامنے متانہ کیونکہ کتنا نورانی منظر ہوگا اور کیسی نورانی فضاء ہوگی سرکار دعالم صلی اللہ ہمیں نور کی برسات ہر جگہ نور کی برسات کیونکہ نورانی مصطفیٰ یہاں زمین پر جو موجود ہے اللہ تبارہ گتانے نے کر کے دکھا دیا مخالف انہ اسلام جھگ گئے واقعی ایسی جڑے کاٹ کے پھیک دی نبی کریم صلی اللہ علیہ نے شرک کی نفاق کی اور زندہ پہ کی کہ رہتی دنیا تک ایسا کوئی منصوبہ تیار نہیں کر سکتا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے نہ کھلتے رازے سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی تمہارے تو دماغ کے اندر یہاں چھپا ہوا ہے اور سبحان اللہ کیا مندر پہش کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں کیا عجیب و غریب مندر کشی کی ہے ابھی قمری کی بات آئی تھی قمری کی آواز تو بہت پیاری لگتی اشاق کو میں کہتا ہوں قمری کی آواز میں سوریلہ پن اللہ نے برا ہے مصطفی کے سوریلہ پن کے انداز میں وہاں کی برکت ہے یہ سرکار سے پیاری آواز کسی کی ہو سکتی نہیں بتائیں آپ کی آقیدہ ہے ہو سکتی کسی کی آواز پیاری نہیں اور اگر کسی کی آواز پیاری ہے تو وہ سرکار کی آواز کا آواز کے مقابلے میں فلا کی آواز زیادہ پیاری ہے کافر ہو جاؤ گے اسلام کے اندر نہیں رہو گے یہ عقائد بھی میں آپ کو بتلاتا رہتا ہوں یوں مسکرائے کہ جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں مسکرائے کہ جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لبکشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا اس لئے میرے بھائیو جتنا گناہ یہ اسٹینڈنگ میں کھانے والوں کو ملتا ہے جانور کھاتا چل پھر کر بکری کھاتی چل پھر کر میں نے پہلے بھی بتایا تھا شریف انسان کبھی نہ کھڑے ہو کر کھاتا ہے کبھی دوسرے انداز سے کھاتا گنے گار ہو تم اتنی بڑے مجرم ہو جتنے بڑے مجرم یہ کھانے والے ایراجمنٹ کیوں کیا میں ان کا واقعہ سنا رہا تھا پھر بات ختم ہو رہی کہنے لگے بھائی بیٹے کا ولی ماہ ہے کہاں انتظام کیا بڑی طبیعت خوش ہوئی مری کہنے لگے بھائی اپنے گھر کے سہن میں کیسے کیا میں نے کہاں کیسے کیا کیونکہ اب تو شادی حال گرواز ہے شادی حال میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن عورت و مردوں کا اختلال اور اگر کوئی نجاوے کوئی اللہ والا نجاوے تو پھر الزام کے میں آتے نہیں ارے بولے انتظام تو 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 نے صحیح نہیں کیا نا لڑکیوں میں ہمیں گھسا دیا عورت ہمیں گھسا دیا اگر کوئی نہیں جاتا تو اس پر الزام ہے دیکھ لو آج شادی حالوں میں کیا ہو رہا ہے میں غلط تو نہیں کر آج قسم بخدا نظر نہیں اٹھتی وہ ننگانات وہ ساڑی پہن کر لڑکیاں وہ اریاں نباس ارے تو یہ تو اللہ نے چھپا کر رکھا تھا تو نے اپنے آپ کو آیا کر دیا اب غلطی کس کی کیا ہے تیری غلطی تو نے اپنے آپ کو ننگا کر دیا اختلاط ہوتا نہیں ہوتا ہے اختلاط ہوتا ہے آپ اس میں مرد بھی میں جا رہی ہیں مرد بھی میں جا رہی کیوں اس کی اصلا ضروری ہے اس کی اصلا جبیت ہوگی جب بیان کرنے والا بیان کرے گا یا اپنے آپ آسمان سے ہو جائے گی اس لئے اگر کوئی اللہ والا نہیں جاتا ہے اسے پروگرام میں تو الزام کے میں جاتے نہیں جائیں کہاں سے جب تم نے معاملہ خراب کر دیا اس لئے میرے بھائیو ایک تو ہے گناہ اور ایک ہے گناہ پر مدد دونوں میں اتنا ہی بڑا وبال ہے تو میں کہہ لگا بھئی آپ نے کہہ لگے بھئی اپنے گھر کے سین میں کہ کیسے کہہ لگے ہم نے تو نیچے درسرخان لگوا دیئے اور سب سے کہہ دیا بھئی جو بوٹ والا ہو جو بوٹ اتارنا نہ چاہے وہ ہمارے در پر نہ آوے بیٹھ کر کھانا ہے نیچے بچھا دیا ہے دعوت ہم نے آپ کیا بھیج دی ہے اب ایریجمنٹ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے جیسا انجزام ویسے آپ کو تابع ہونا پڑے گا کے مطابی دسترخان نیچے لگوا دیا کھانے میں اتنی برکت ہوئی اور لگا ایسا کہ پورا امروحہ دھن گیا پورا امروحہ لیکن اور نہ کسی کی جوتی چوری ہوئی نہ کسی کا چپل چوری ہوا وہ تو جب نظمت ادھر ہو جائے گی سرکار دعالم سلیم کی طرف ہو جائے نیچی کے کام پر مدد کرو اور گناہ کے کام پر مدد نہ کرو ورنہ تمہارے لئے بھی وہی وبال ہے لوگ کہہ کے ٹھل دیتے ہیں کہ محول ایسا ارے محول تو حضور کے زمانے میں بھی کفر کا تھا اگر حضور خود خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تو کیا آج دین پھیلتا خلق شیطانی وسوس آئی اپنی آپ کو بہت سمال ایسے لقمے سے اپنے گھر کی چٹنی بہتر ہے کیا کہا میں نے آپ کے دل نے گواہی نہیں دی ایسے لقموں کو کھانے سے اپنے گھر کی چٹنی بہتر ہے کہ جہاں بے پردگی ہو اور جہاں سنتوں کا جنازہ نکل لہا ہو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے گذر زرم سے داگہ چُرہ لیے اس کا ہاتھ کٹے گا اور جو اس میں مدد کرے گا اس کا بھی ہاتھ کٹے گا اللہ تعالی بس ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے مجھے بھی عمل کی توفیق اردانی فرمائے اور آپ حضرات وآخر دعوان آن الحمد للہ رب العالم